ماشاءاللہ سے بلکل ریزنیبل پرائزز ہیں تھیں کہ سکٹی فائیو ٹو ایٹی فائیو اس میں بھی ہوگی تھوڑی بہت لچک تھوڑی بہت ہوگی ٹھیک ہوگی میں نے پرائز جو ہے وہ مانگی ہے جو ریزنیبل ہے اس پر تھوڑی بہت پیار محبت کر دوں گا میں لیکن انشاءاللہ منٹی سے سستہ ہی لے کر جائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کٹ دیکھیں بکرے کا زیشان بھائی ساتھ کڑے ہیں بہتری اور صرف کٹ ہی نہیں ہے اور اچھا ماشاءاللہ سے صحت منصاف ستر ہے جس طرح قربانی کا جانور ہونا چاہیے ہر چیز اس میں پوری ہے ماشاءاللہ سے خوبصورتی وزن اور دو داند زیشان بھائی کیا ڈیمانڈ رکھی ہوئی اس کی ایک سے بڑھ کے ایک جانور ہے ماشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے جیگہ آپ سے فخیلی سوں گے ویڈیو کرتے ہیں شوک کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور ویڈیو کا آغاز کریں گے درود پاک سے ایک معلی ہے اور ساستا جینا فام بھی قبر ہو رہی ہے آج ایک اور میں فام بھی مجود ہوں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت یہاں پہ جانا قربانی کے بیل بکرے اور دنبے موجود ہیں اور انشاءاللہ امید ہے ریٹس بھی آپ کو جانا کافی اچھے ملیں گے مال بڑا بہترین ہے وی ای پی قسم کا وہ آگے ویڈیو میں چل کے دکھاتے ہیں انہوں سے ملواتے ہیں اور باقی جو بھی معاملات ہیں وہ ویڈیو میں آگے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا بڑا شکر سب سے پہلے نام بتا دی اپنا میرے نام ہے جی زیشان زیشان اور لوکیشن کیا یہ لوکیشن ہے جی یہ سملی ڈیم روڈ کے اوپر ہے اور یہ فارم ہے ایم ایم آر فارم اور مین روڈ پہ بولڈ لگا ہوا ہے بیا محمد رفیق فارم اس کو آپ مین روڈ سے گلی سے اندر ہوں گے بیریہ انکلیف کے بالکل ساتھ بیریہ انکلیف سے آپ ایکزٹ لیں گے سملی ڈیم روڈ کی دائیں ہاتھ پہ ٹرن ہوں گے اور دو منٹ کی ڈرائیف کے اوپر آپ کو فارم انشاءاللہ میرا ملے گا کوئی لوکیشن موپن کر دیں گے کوئی مسئلہ ہو میرا نمبر نیچے آ رہا ہوگا آپ کبھی بھی کال کر کے لے سکتے ہیں میں بھی لوکیشن پہ رہا ہوں اتنی مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ سبیل کو لیزی آپ سیدھا جانب فارم پہ پہنچ جائیں گے ابھی ماشاءاللہ سے ٹوٹل کتن جانور موجود ہے اپنے پاس یہ ایتر بارہ بکرے میرے پاس فر سیل ہیں اچھا اس پہ آٹھ ایک دنبے ہیں میرے پاس تین بچڑے ہیں اور ایک کجلہ بھی ہے اور ایک آرڈل بکرہ بھی ہے اگر نمبر سٹارٹنگ میں بتا دیں 03197055501 بیسکلی آپ ابھی یوکی سے آئے ہیں ابھی نیو سیم لیے تو ان کو زبانی نمبر اس لیے وجہ سے یاد دی تھا کیونکہ یہ پاکستانی نمبر ہے تو ابھی سٹارٹ کون سے جانوں سے لیں پہلے سب سے ہلکے والا دکھاؤ دیں جو بلکل نورمال ہے آپ کے پاس جانور سارے دیکھ رہے جو اس ٹائم بھی باتا ہے جو میں کھڑے ہیں بڑے بڑے ہیوی قسم کے خسی مکھی چینے اور راجنپوری یہ ماشاءاللہ سن کے پلائی کے یہ جانور کو کتنا کتنا ٹائم ہوگی آپ کے پاس یہ دس دس مہینے ہوگی ماشاءاللہ سن بندہ کوئی آپ کے پاس ایک سپائر ٹائد پلائی اچھی ہے ایک سپائر نہیں ہے وہ آیا یہ بھی بندہ آپ کو ملاتا ہوں اس سے یہ ہے جی سب سے ہلکا راجنپوری سب سے ہلکا یہ ہے یہ دات چوگے ہیں چوگے چوگے سے چھگے میں جا رہا ہے لیکن کوئی ایشیو نہیں ہے ماشاءاللہ جانور دیکھیں صاف سترہ پلائی والا خسی ہیں نا سارے سارے خسی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں صاف سترہ اور کیا ڈیمانڈ اس کی رکھی ہوئی ہے سچی اس کے میں ایک چالیس مانگ رہے ہیں مانڈی کی بھی ڈیمانڈ ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور باڑا جو کا بھی ایک وزٹ کر لیں باقی یہ بھی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ اس میں بھی تھوڑی بہت دچک کر کے دیں گے میں انشاءاللہ پرائیسز وہ مانگوں گا مانڈی والی نیادو آد والا پرک نہیں رکھوں گا لیکن پیار محبت میں کر دوں گا جو میرے سے لے گا وہ پیار محبت کر دوں گا میں انشاءاللہ منڈی سے بہتر ہی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب سے اچھی جو انہا منڈی کی جو انہا آپ خواری سے بات سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کافی سرے دوست منڈی میں جانا پسان نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ فام یہ دیکھے جی دونڈا بلکل ماشاءاللہ دونڈا اور سیت دیکھے جانور کی پیور مکھی چینہ بہت اچھی پلائی میں یہ میں ہٹ کے دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوالٹی میں کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی جی ایک ساڈ ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ دیکھیں جانور بہت زبردست فیس بیوٹی ہر طرح سے ماشاءاللہ سے جس طرح قرمانی کا جانور ہونا چاہیے اس طرح صاف صدرے جانور ہیں کوئی ان میں ڈر خوف نہیں ہے کیونکہ یہ طریق رہے ہیں آرام سے لے کے آپ پکڑو ماشاءاللہ یہ بھی دونڈا جی یہ دیکھیں جی دونڈ ماشاءاللہ ابھی ہلکی سی چوک کی ایک گھنی نکالی ہے اور یہ دیکھیں پلائی دیکھیں جانور کی ماشاءاللہ یہ پنجاب میں پلائی ہو رہی ہے لیکن بڑی خوشی ہو یہ مجھے ادھر دیکھیں یہ اور اس کی ڈیمانڈ اس کی بھی ایک ساٹھ اس کی بھی بان سکتی ہے یہ جوڑے میں دیکھ لیں ٹھیک ہے جوڑے میں بھی اگر کوئی لینا چاہیے جوڑے میں بھی مل جائے گا اور اچھے خاصے وزنی ہے ماشاءاللہ میں ویڈ تو نہیں کیا لیکن اندازہ سو سو پیاس پاس لائی ویڈ تقریبا ہنڈر کے جی یہ چوگ ہے یہ چوگ میں ہے مکھی جین ہے اس کو بھی آگے کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک جانور ہے ماشاءاللہ باقی بات ہوتی ہے موقع کی ٹھیک ہے ویڈیو میں کیا پتا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہ نہ ہو لیکن موقع پر آپ وزن کریں گے انشاءاللہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا جائے دیکھیں اپلائی ویڈا یہ یعنی وہ عام ریگولر چیزیں نہیں ہیں ماشاءاللہ سے ملکو صاف اتھرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو خود ہی جانا کیونکہ آپ سارے شکین ہیں آپ بہتر جانا ان سے جانا پہچان سکتے ہیں اس چیز کو یہ دیکھیں یہ دوندہ ہے ابھی اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہ براؤن کلر میں آگیا یہ دیکھیں یہ دوندہ ہے یہ دوندہ ہے اور اس کا اگر یہ شکین لے گیا ٹھیک ہے یہ دوندہ ہے اور ماشاءاللہ میرے خیال سے 42 ڈگری پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس سائٹ پر کر کے اس سائٹ پر دوسرے دوسرے کان سے آتا رکھیں یہ پورا بگرا سامنے ہونا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی خسی ہے کہ انڈل ہے نہیں یہ خسی کرا دیا ہوئے لیکن میں جب لیا تھا اس کو خسی ہوا تھا پر لیٹ ہوا تھا لیکن اب خسی ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے ٹھیک اس کی ڈیوان ہے ایک ٹھیک سائٹ پر ایک ٹھیک سائٹ پر ان کا موڈ ہے کہ اگر کسٹمر انٹرسٹڈ ہوا تو ٹھیک ورنہ یہ جو کہتے ہیں گنجائش والا بکر ہے نیکس جیر کے لیے ہیوی تیار کر لیں گے اور اس کے پہلے جو دکھایا تو اس کی ڈمان نہیں پتا ہی اس والے کی اس کی اکٹھتی نہیں اس کی بھی بتائی تھی اچھا وان سیفٹی ٹھیک ہو گیا یہ ایک ماشاءاللہ سے راجنپوری اپ لگ میں آ گیا جی چوگ ہے یہ میں ہٹ کے دکھاتا ہوں بہت اچھی آئٹ میں ماشاءاللہ سے تدکار بھی جانور کے پاس بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کی تقریباً میرے خیال سے 43 تقریباً آئٹ ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کٹ دیکھیں بگرے گا بہترین ماشاءاللہ اس کی کیا ڈیمانڈ کریں گے اس کی جی میں 80 مالا ہوں 180 پیار مبت ہو جائے میری ناف سے اوپر جا رہا ہے ساتھ ہی گئے ابھی میرے ساتھ کیمرہ میں ہوتا میں دکھا تھا ساتھ کھڑا ہوگے کافی ماشاءاللہ اچھی آئٹ میں بھگ رہا ہے یہ بھگ رہا ہے یہ بھی چوگ میں ہے یہ ایک اور راجنپوری میں ماشاءاللہ چار دان میں جانور صاحب کے سب ماشاءاللہ سے ساتھ اتھرے اور بہترین پلائی میں یہ دیکھیں فران سے بوڈیس کے اور ان کا اوپر سے کمر بغیرہ ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی بھی اتنی ہے جی اے کسی اے کسی ساتھ بھی پہلے آپ ایک منڈی کا چکر لگائیں بھٹا چوک کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ وزر کریں ان کے پاس انشاءاللہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فل جالر والا بکرہ یہ بھی لیٹ خسی ہوئے میرے خیال سے پہلے بریڈنگ پہ لگا رہا ہے چھے دانت اور چیارہ دیکھیں اس جانور کے پاس آسپلائی جو کرتے نا ان کے لیے جانور بڑا بیتری نے لے لیکن ابھی تو قربانی کہے ماشاءاللہ ابھی بھی اچھے خاصے ویڈ میں ہے تو کیا ڈیمانڈ اس کی اس کی بھی جی ایک ستر ہزار پیار پیار محبت کر دیں گے پیار محبت اس میں ہو جائے گا یہ دیکھیں کوئی بھی جانور ماشاءاللہ سے اس میں ویک نہیں ہے ماشاءاللہ اچھی چوڑی پوٹھوں میں یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں جنہوں نے پالے ہیں میرے اچھا اچھا یہ ان بھائیوں نے پالے ہیں یہ سالار خان صاحب ہے سالار خان یہ خیال رکھتے ہیں جانوروں کا یہ ادھر لوکل ہے کہ پنجاب سائٹ کی ہیں نہیں یہ ادھر کے ہے ویسے تو یہ مردان کدھر کیا مردان مردان سے ہے اچھا لیکن میرے پاس لوگوں سے آئے تھے کوئی دو سال پہلے اچھا اچھا پہلے کوئی آپ کو تجربہ تھا پہلے پالے ہیں جانور ماشاءاللہ تھا پہلے کا تجربہ پہلے پال دے رہے ہیں ماشاءاللہ صفائیت یہ اچھی ہے جانور اچھے تیار کی ہیں اس کی کیا ڈمانڈ ہے اس کی بھی اس کی ڈیڑھ مانگ رہا ہوں یہ ہے تھوڑا سا وزن ٹھیک ہو گیا یہ دو دن آدم ہیں پہلے ہی دیکھیں پھر وہ گول مٹول ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھا بزا کرائے گا وہ بلیک تینہ دکھا دیا ہے بلیک تینہ کے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ابھی ارہا ڈالا ہے ان کو صبح کے دن کے ٹائم پہ باقی دن کے ٹائم پہ پھر اس کو شام کو بندے بغیرہ جو بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی پالنے والا بچہ ہے دوندہ دو داند میں چھوڑ دے چھوڑ دے بلکل بلکل دوندہ یہ دیکھیں دیکھیں پرانٹ سے بوڈی بغیرہ دیکھ لیں بیک سے پٹھا کر دیکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ اس کی بھی ایک ساٹھ چی اس کی بھی ایک ساٹھ سے بہت کم پیسہ مانگ رہا ہوں تو کھڑے ہیں وہ دو بھی مانگیں گے وہ مانگنے کا فائدہ نہیں ہے وہ چیز ہو جو کسٹمر کو سمجھ ہے پرائیس جو ہے وہ مانگی ہے جو ریزنیبل ہے اس پر تھوڑی بہت پیار محبت کر دوں گا میں لیکن انشاءاللہ منڈی سے سستے ہی لے کے جائے گا ماشاءاللہ سے ریڈ میں کیونکہ منڈی کی رات کو بھی ویڈیو کور کر کے ہوں ریڈ آپ نے ماشاءاللہ سے ٹھیک مانگے ہیں مانڈی میں کل رات کو میں ادھر باق سردارہ میں تھا جی یہ چھکا بکرا ایک لے کے کڑھا تین لاکھ ڈیمانڈ کا مانگنے کا کیا ہے وہ تو مانگ سکتے ہیں وہ مانگنا یہ ہوتا ہے کہ جال بچھانا جہاں اچھی پاس گئی ٹھیک ہے لیکن آپ کا تو وہ سین نہیں ہے نا تو اس میں انشاءاللہ یہ جو مریڈ مانگیں اس میں تھوڑی بہت لچک ہو جائے گی آپ موک کے پہ آئیں ٹھیک ہے آپ آکے جو نا دیکھیں جانور پسند کریں اور لے جائیں ابھی نیکس اس کے بعد دمبے دکھانے کے دمبے دکھاتے ہیں یہ پورا فارم ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اگر میں پورے فارم کی لک دکھا سکوں اور بڑی آئیڈیو لوکیشن ماشاءاللہ سے جو نا تلاش کیجئے دیکھیں پیچھے پاڑیاں بغیرہ ہیں اور بڑی زبط مجھے بڑا مزہ آیا یہاں پہ آگے نا بلکل گاؤں دیات والا جو نا یہاں پورا ماؤل بنا ہوا ہے ابھی اس سائٹ پہ دمبے ہیں یہ جو دکھائیں ہیں بکرے شیڈ کی نیچے ہیں پھر اس کے بعد بیل دکھائیں گے ابھی دمبو والی سائٹ پہ چلتے ہیں لیکن لوکیشن ماشاءاللہ سے آئیڈیو لوکیشن ہے مزہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں پیچھے ساری آپ کو پاڑیاں نظر آئیں گی فل دیسی ماؤل بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی ساری وائٹ کلیکشن ہے اس میں کہہ رہا دو اپنی قربانی کے باقی سارے جو نا آپ دوستوں کے لیے جو بھی پھر آئے گا ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ سکسٹی فائف سے ایٹی فائف ڈیمارڈ کار رہا ہوں میں اونلی سکٹی فائف ٹو ایٹی فائف ٹھیک ہو گیا دیکھ لیں ماشاءاللہ بالوں والے یہ بلکل صاف سوس رہے چھوڑ دیئے کان ویسے بھی نہیں پکنے دیتے ایسے سنگل سنگل کر کے نا دکھا دیتے ہیں وہ تو ایک بیچ نظر آ رہا ہے وہ اسی سال کے اچھا بیچ کے ساتھ رکھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا سنگل سنگل کی دو آپ ڈیمارڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سکٹی فائف ٹو ایٹی فائف ہے سب سے ہلکا والا چھوڑ دا رہا ہوں ایسے کریں ایک سکٹی فائف والا دکھا دیں اور ایک ایٹی فائف والا دکھا دیں ایک آئیڈیا ہو جب آگی پھر بیچ والا کوئی سیمنٹی کا ہوگا باگو سیمنٹی فائف کا ہوگا یہ سکٹی فائف ٹھیک ماند ہے ماشاللہ سے مانڈی کے بھی ریڈ آپ دیکھیں پہلی آفر آپ کے لیے مانڈی کے ریڈ دیکھیں پھر آپ ادھر بیتر کریں سب خیرے دوندہ دوندہ اس کے علاوہ موسٹی سارے خیرے ہیں لیکن دان دیکھ کے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کہتا تو دوندہ کا عشوی نہیں ہے نا یہ چھے مہینے کا ایسے لگتا ہے لیکن یہ ساری مارش تک روہ تھی دیکھ لیں بلکل پکا یہ ایٹی فائی والا ہے یہ ایٹی فائی والا جو پہلے دکھایا تھا وہ سکٹی فائی والا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے بڑے پیارے پیارے ہیں اس میں اپنی قربانی والے کون سے ہیں اپنی والی ایک تانگ ہے وہ کوئی کسٹمر اچھا وہ والا جو دوار کے ساتھ کھڑا ہوئے وہ جی پیچھے ماشاء اللہ سے یہ والا جس کے گلے میں لال رسی ہے نا اور ایک وہ کشمیری کنر جائے کشمیری بھائی یہ جس کا کھان اکھلال ہے ٹھیک ہو گیا یہ اپنی قربانی یہ دو بیچ میں اپنی قربانی کی باگی ٹوٹل پیچھے کتنے پیس رہا کی جاتے ہیں پیچھے رہا جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات دانے ماشاء اللہ سے بلکل ریزنے بل پرائزز ہیں ٹھیک ہے سکٹی فائیو ٹو ایٹی فائیو اس میں بھی ہوگی تھوڑی بہت لچک تھوڑی بہت ہوگی ٹھیک ہو گیا میں نے پرائیس وہ ہی مانگ گیا تو اس میں مطلب تھوڑی بہت پیار محبت ہو جائے گی وہ فائدہ نہیں ہے پھر آپ کا فرق راکھے تو وہ پھر لمبے چکروں میں پڑھنے کا نا یہ ہے ایسے ہی تر کھلے ہی پڑھنے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں ہم باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں باہر بھی گم پھر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی بیلوں والی سائیڈ پہ بیلوں والی سائیڈ پہ چلیں ابھی جا آگے بیل دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ پورا جو جنہوں نے اپنے کبوتروں کا شوق کیا ہوا یہ اڑائی ہوئے کی ویسے فینسی ویسے فینسی میری طرح جیسے میں نے رکھی ہوئے میرا دوسرا چینل جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ایم بی ویلوگ وہ جا کے دیکھیں اس میں میرا بھی شوق آپ کو دیکھ لیں گے ملے گا ماشاء اللہ سے ڈبل چیٹ بننا ہوئے پیچھے جو اڑائی کا شوق نہیں ہے میری طرح جو بھومتے پھرتے خوبصورت لگیں بات ماشاء اللہ جی کجلے جو اور شوقین ہے ان کے لیے ماشاء اللہ سے کجلہ بھی ملو ہے اچھا یہ والا نہیں یہ والا یہ والا اچھا ماشاء اللہ یہ اوم قربانی کے دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں بلکہ سیم ہیں ٹھیک ہے دون نکال رہا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے ایک دان نکال رہا ہے ایک دان نکال رہا ہے اور ایک نکال رہے ایک لاکھ دس کا رہا ہوں ایک لاکھ دس ہزار یہ دیکھ لیں اچھا خاصا سید من جانور لیکن پھٹ ماشاء اللہ سے اچھی ہے اس کی یہ دیکھیں اب دونوں کھڑے ہیں نا کمپیرازن کر لیں بلکہ سیم ایک جیسی چیزیں ہیں ایک داس صرف ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اس میں انشاء اللہ انجائش ہو جائے گی بچے کھول کے دکھائیں گے کہ کلے بھی بلا لیں اچھا یہ آنڈو بکرا بھی آیا ہے لیکن یہ وہ بکرا تو نہیں ہے نا نہیں وہ بکرا ہے ماشاء اللہ سے صاف ماشاء اللہ سے یہ تین ہے اور اچھے زبرداد جیسے بکرے پلے ہوئے ہیں دنبے اسی طرح بچے بھی ماشاء اللہ سے کافی صحت مانجھے دیکھیں بہت پیارا جانور ہے وہ پیچھے دو اور بھی ہیں وہ بھی دکھائیں گے لیکن پہلے اس کا شو کرواتے ہیں پٹھا شٹھا دیکھیں جانور کا ماشاء اللہ سے ابھی دو دانت پہ ہے ابھی دو دانت ماشاء اللہ ابھی دو دانت پہ ہے جانور کا کٹ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے زیشان بھائی ساتھ کڑے بہتری اور صرف کٹ ہی نہیں ہے اور اچھا ماشاء اللہ سے صحت منصاف سترہ جسرا قربانی کا جانور ہونا چاہیے ہر چیز اس میں پوری ہے ماشاء اللہ سے خوبصورتی وزن اور دو دانت زیشان بھائی کیا ڈیمانڈ رکھی ہوئی اس کی ساڑھے سات لاک روپیہ جی یہ دیکھیں اگر ہے ایسے آئی ڈیا ہے وہ وزن کا کتنا ہوگا اس کا چھے تک ہوگا چھے مند تک آئی ڈیا ہی دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن اتنا پکا نگلے گا انشاء اللہ کیونکہ جانور پورا ٹھوس ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے اس میں ہوگی نا لچک لچک ہو جائے گی انشاء اللہ یہ شوق کر لیں جانور کا ابھی اس کے بعد دوسرے کا شوق کرواتے ہیں ہر طرح سے ماشاء اللہ سے جانور بہت بہترین ہے اور جانور کی سب سے بڑی بات یہ جو ریسر بیوٹی پسند کرتے ہیں نا یہ اس لوک میں ہے بلکل اچھی کھڑان میں ہے جو ٹور کا شوق رکھتے ہیں یہ صحیح ٹورے والا جانور ہے گردن میں ان کو اٹھا کے رکھتا ہے یہ کوئی شوق کی چیزیں ہوتی ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں آپ یہاں سے دیکھیں جانور کھڑا ہوئے نا یہاں سے جانور کی لوک دیکھیں باقی بات ہوئی ہے میں پہلے بھی ذکر کا چکہ ہوں آپ سب دیکھنے والے شوقی نہیں ہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں ہر چیز ہی گئے ابھی نیکس کا شوق کرواتے ہیں وہ پنجابی بریڈ میں ہے یہ دیسی ہے ماشاللہ سے یہ اگر ریس پر لگایا جاتا تو ریس پر بھی لگ سکتا تھا یہ دیکھیں لک ساری ریسہ رہا ہے لیکن ابھی دو دانت میں اچھی گروت کی ہے یہ ماشاللہ سے دیسی آگیا پنجابی بریڈ میں ہے نا یہ سیوال ڈائپ لگ رہا ہے ماشاللہ چوگ اور اچھا ماشاللہ یہ بھی سید مان بیک سے اصل یہاں سے پتہ چلتا ہے وزن کا یہ دیکھیں اٹھا دیکھیں کتنا چوڑا ہے ماشاللہ چاہیے یہ بہت بہترین وزن اس کا اگر بات کی جائے تو میری خاص ہے اس سے کچھ تھوڑا بہتی ہم ہوگا پانچ تو پکا نگلے گا انشاءاللہ کیونکہ پورا ٹھوش جانوار ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے ساڑھے چھے ساڑھے چھے ساڑھے چھے مال ان کو ایسا ملے ماشاللہ یہ چیک کریں تھوڑا مال رکھا ہوئے لیکن ماشاللہ سے سارا کے سارا جوانا بہترین ساف ستھ رہا ہے یہ دیکھیں دشان میں باندھ دیں لاس سان لے ہیں بلیک ابھی رات کو یاد ہوگا آپ کو صرف اس کا کلر ڈبا تھا بلکل سیم ایسا میں نے جانور دکھایا ہے بلکہ ابھی دن کو ویڈیو آئے گی وہ تقریباً دس لاکھ روپے اس نے ڈیمانڈ کی آٹھ لاکھ روپے اس کی آفر ہوئی ہے لیکن وہ بباری نے اس ٹائم پہ نہیں دیا تھوڑا سا کلر اس سے چینج ہے باقی قد اس سے کم تھا اور اپلائی اتنی تھی جتنی اس کی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بیک سپ اٹھا تو ڈیمانڈ بھی آپ نے نہیں جانا آپ بھی اپنی آفر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ریٹ ان کے جو نا کسی یاد تک مجھے ٹھیک لگے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک اور بڑا ہی خوبصورت بلیک کلر میں یہ دیکھیں بڑی ماشاءاللہ سے پلائیاں بڑی زبدہ سکی ہیں جانور کی یہ دیکھیں گلائی دیکھیں جانور کی اور سارے سیلپ پہ ہیں ماشاءاللہ نیچرل سارا دیسی پہ پلے ہوئے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی چوک ہوا ہے بیک سپ اٹھا دیکھیں جانور کا ماشاءاللہ ریس کا اگر وزن کی بات کی جائے یہ تو چھے مند سے اوپر ہیا ایسا یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کھلا جانور ہے چلائیں اس کو چلتا ہے یہ ماشاءاللہ سے فیس ہلکا سا وائٹ ہے باقی فل بلیک اور پلائی دیکھیں گول مہارمہ واللہ سٹرائک آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ اس کو باندے د SAAT کے varit شوک کروا دی تمہیں آپ کو ڈیمانڈ ہے اس کے 8 لاٹوں پرOn از دین میان میں باند دونوں کے ہار بندے کا اپنا شوک ہے جو دیسی کا شوک کریں ان کے لئے وہ آذر ہے اس اس طرح کا کچھ پسند کرتے ہیں ان کے لئے یہ بلیک کا شوک ہے تو یہ بھی چیز آپ کے سامنے ہیں لیکن پلائیں چلائیں دیکھ لیں وزن بھی آپ کے سامنے باقی بات ہوتی ہے موقع پر موقع پر انشاءاللہ وزر کریں گے تو آپ کو بہتر جانا باقی زیشان بھائی کا نمبر سکرین پر ہوگا مزید جو بھی معاملات ہیں آپ نے زیشان بھائی سے تیہ کر لینے ہیں بہت شکریہ زیشان بھائی ماشاءاللہ سے دیکھ کے شوک آپ کا بڑا مزہ آیا ہے سب سے بڑی بات باہر رہے کہ بھی آپ پاکستان میں شوک کر رہے ہیں اور ریٹ بھی آپ نے ماشاءاللہ سے اچھے دی ہیں باقی انشاءاللہ امید ہے ویورز بھی آپ سے جو نا تعاون کریں گے بلکل تو لاشت پہ اگر کچھ کہنا چاہیں بس ایک کہنا چاہوں گا جی آئے لے ہوئے جانور ہے فارم کے ویکسینیٹڈ ہے اس پر بہت زیادہ نہیں رکھے لیکن آپ بھائیوں کے لئے ہی رکھے ہیں آئے لے جائیں آکے منڈیوں میں خوار ہونے سے بہتر ہی ہے انشاءاللہ اگر کسی نے لے کے چھوڑنا ہوا ہی تک تو میں ویسی رکھوں گا اس کی آئیزہ نمانتا جب دل کرے لے جائیں کوئی چارجز نہیں چارج کروں گا بہت شکریہ دیشان بھائی ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنے اپنا بہت سارا کیا رکھنے اللہ حافظ